اسلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں آلو گوشت بلکل ڈیفرنٹ انداز سے میں نے آدھا کلو بیف کا گوشت لے لیا ہے اس پہ میں دکھا مسالہ ایک پیکٹ ڈال رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کے یوز کر سکتے ہیں میں نے شان کا ڈالا ہے میں اب 4 ٹیبل سپون پسا ادھا کلیسن پیسٹ ڈال رہی ہوں ابھی ہم میری نیشن تیار کر رہے ہیں دہی میں نے آدھا پاؤ لے لیا ہے پھینٹ کے ڈال دیں گے لیون کو سرفیس پہ سٹنہا رگڑنے سے جتنا جوس ہوتا ہے لیمن کا سب آرام سے نکل آتا ہے میں دو لیمن اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون سے تھوڑا کم میں نے پسی لال مرچ ڈالی ہے کچھلی پاوڈر میں نے ون ٹیبل سپون لے لیا ہے تکہ مسالہ میں بھی کچھلی پاوڈر ہوتا ہے گوشت گلانے کے لیے اس لیے میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہمارا مرینیٹڈ گوشت تیار ہے ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اتنی دیر ہم پیاس براؤن کر لیں گے میں نے چولے پہ پتیلی رکھتی ہے اور میں نے آدھا کپ ٹیل لے لیا ہے تین درمیانے سائیڈ کی میں نے پیاس کٹ لی ہے ہم اس کو براؤن کر لیں گے تیز آنچ میں نے کر دی ہے ہلکا سا ہم اس کو ہلا لیں گے اتنی دیر ہم گرم مسالہ پیس لیتے ہیں میں نے ون ٹی سپون زیرہ چار پانچ لونگیں تین دارجینی ایک پڑی الائچی دس سے بارہ کالی مرچ یہ پیس لیا ہے گرم مسالہ ہمارا تیار ہے ہم گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے جو ہم نے گوشت میری نیٹ کر کے رکھا تھا وہ سارا گوشت ہم ڈال دیں گے چمچہ ہلا لیں گے آنچ ہماری ابھی بھی تیز ہے پانچ نٹ ہم اس کو پکائیں گے تیز آنچ پہ تھوڑا سا میں نے ہڑا دھنیا تھوڑا سا پودینہ اور تین ہڑی مرچیں لے لی ہیں جن کو کٹ لیا ہے ہم یہ بھی ڈال دیں گے میں چمچہ ہلا رہی ہوں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں گوشت گلانے کے لیے ایک مگ پانی ڈال رہی ہوں ہم بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تیز آنچ میں نے کر دی ہے موسیقی 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 میں اس میں ایک مگ پانی اور ایٹ کر لوں گی موسیقی تاکہ گوشت گل سکے موسیقی چمچہ ہلا لیں گے اچھا سا بوائل آنے کا ویٹ کر لیں گے شوربہ جب بوائل آ جائے گا تو ہم درمیانی آنچ کر کے ڈھککن ڈھککے گوشت گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے شوربے میں بوائل آ چکا ہے میں ڈھککن ڈھک رہی ہوں آنچ درمیانی کر دی ہے موسیقی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم ہلکا سا چمچہ ہلا لیں گے تاکہ مسالہ نہ لگے موسیقی میں دوبارہ سے ڈھککن ڈھککے گوشت گلنے چھوڑ دوں گی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ٹوٹل ایک گھنٹہ ہمارا گوشت پکا ہے ہم گوشت کو چیک کر لیں گے ہمارا گوشت آل موسٹ گل چکا ہے باقی آلوں کے ساتھ گل جائے گا میں اب اس میں ایک مگ پانی ایٹ کروں گی اس کو ہم بوائل آنے دیں گے تیز آنچ کر دی ہے موسیقی میں نے تین آلو لے لیا ہیں درمیانے سائز کے جن کو کٹ لیا ہے ہم آلو ڈال دیں گے شوربے میں موسیقی بیس پنٹ کے لیے ڈھککن ڈھککے چھوڑ دیں گے شوربے میں بوائل آنے کے بعد موسیقی میں ڈھککن ڈھر رہی ہوں بیس پنٹ ہو چکے ہیں آلو بھی گل چکے ہیں یہاں نمک آپ ٹیسٹ کر لیں ہز بے ضرورت ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف ٹیبی سپون اور ایٹ کیا ہے ہم چمچہ ہلا دیں گے گوشت آلو سب گل چکا ہے گوشت کو گلتے ہوئے ڈیر گھنٹا ہو چکا ہے آلو کو گلتے ہوئے بیس پنٹ ہو چکا ہے ہمارا شوربہ آل موسٹ ریڈی ہے میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھوڑی سی ہری مرچ اور ادرک باری کاٹلی ہے ہم یہ ڈال دیں گے شوربے میں اب میں ڈھک کے تین منٹ کے لیے دم کے لیے چھوڑ دوں گی جس سے ہرہ دھنیا ہری مرچ ادرک سب کے فلیورز اور خوشبو مزیدار سی شوربے میں آ جائے گی میں نے بلکل ہلکی آنچ کر دی ہے اور میں ڈھککن ڈھک رہی ہوں تین منٹ ہو چکے ہیں دم لگے ہوئے ہمارا سالن تیار ہے یہ مزیدار سا سالن بنا ہے جو آپ دعوت میں ٹرائے کر سکتے ہیں اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں ٹھینک یو مرمینہ مرمینہ ملenہ مرمینہ مرمینہ رایی خدمت مرمینہ موسیقی